بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بہت مزیگی ریسیپی بنائیں گے جو کہ ہے چوکلٹ کیک اور اسی مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ بھی آ رہی تھی اور آج کیونکہ میری بیٹی کی برڈے ہے اور اس نے مجھے ریکویسٹ کی ہے چوکلٹ کیک ہی سو لیٹس میک چوکلٹ کیک لیکن ہم اس کو برڈے سٹائل میں سیمبل کریں گے اور عید بھی قریب ہے سو کسی بھی ڈیزرٹ کے بغیر اید بھی انکمپلیٹ ہے سو لیٹس میک اٹ اس کے لیے جو میں نے انگریڈینٹس لیا ہے وہ آپ دیکھ لیا ہے میں نے اس میں اور پرپس فلوال لیا ہے کوکو پاوڈر لیا ہے براون شوگر یوگرٹ بٹر ملٹیڈ بٹر ہے پاوڈر شوگر ہے تھری ایکز ہیں بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا سالٹ انسٹینٹ کوفی اور وینیلا ایسنس ڈسکریپشن باکس میں میں آپ کو اس کی جو ریسپ یہ ہے وہ منچن کر دوں گی سو لیٹس میک اٹ اب اس کو بنانا سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے باؤں میں ڈرائی انگریڈینٹس کو اکٹھا کروں گی سب سے پہلے میں اس میں ڈالا ہے اور پرپس فلوال میں اس میں ڈالوں گی کوکو پاوڈر بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا سالٹ انسٹینٹ کوفی بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں کے کے لاس میں میں اس میں ہوت وارٹر ڈالوں گی آپ چاہے تو انسٹینٹ کوفی پانی میں مکس کر کے تو آپ ویسے ڈال لیں لیکن میں نے اس پہ ہی گھر لیا لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو پانی میں ہی مکس کر دال لیں کیونکہ جو اس کے چنگز ہوتے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں ہوت وارٹر میں ہوت بولنگ وارٹر میں اب میں نے اسے وزس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے ڈرائی انگریڈنٹس کو اور اب میں نے ایک باؤل لیا ہے اور اس میں میں نے بٹر ڈال دیا ہے ملٹی بٹر اب بٹر لے رہیں آئیل لے لیں وٹائیور کچھ بھی لے لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوکنگ آئیل میں بھی بہت اچھا بن جائے گا باؤل میرا وائٹ کلر کا ہے تو آپ کو انگریڈنٹس اتنی پروپر نظر نہیں آ رہی ہوں گی میں نے اس میں پاوڈر شگر ایڈ کیا ہے اور اسے میں جس ون منٹ کے لیے بیٹ کروں گی اور اب میں اس میں براؤن شگر ایڈ کروں گی ایڈ کرنے کے بعد میں اسے جسٹ ہاف منٹ کے لیے بیٹ کروں گی بہت ضدہ بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس میں اپنے ایکس ایڈ کریں گے ایکس کو میں ون بائی ون ایڈ کروں گی اور ساتھ ساتھ ہم اس میں بیٹر سے لائیں گے ایک کو ہم تب تک بیٹ کریں گے کہ یہ اس کا جو بیٹر ہے بہت فلوفی اور سوفٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس لیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ اسے ہینڈ ویسک سے بنا لیں لیکن ہینڈ ویسک سے جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کے تھوڑا سی ایفرٹ زیادہ لگے گی تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے بھی کیک بہت اچھا آپ کا بن جائے گا جب ہم ہم ویڈاوڈ آون کیک بنا سکتے ہیں تو ہم ویڈاوڈ بیٹر بھی کیک بنا سکتے ہیں تو تھوڑی سی مہنے زیادہ ہے اور لیکن یہ کیک بہت اچھا بنے گا اب میں نے اس میں اپنے انڈے جو ہے سارے تینوں ایڈ کر دی ہیں اور انڈے جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے بیٹر اس وقت بہت اچھا سا فلوفی سا ہو گیا میں نے اس میں بلین یوگرٹ ڈالا ہے یوگرٹ کو میں نے پہلے بھی بیٹ کیا تھا آپ اسے پہلے سے ضرور بیٹ کر لیں کیونکہ اس میں تھوڑے سے لمس ہوتے ہیں تو اس کی جو گھٹلیں ہیں وہ اچھا سی مکس ہو گئی ہیں اب میں نائسلی اس کو بیٹر کے ساتھ مکس کر رہی ہوں ون ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں وینیلا ایسنس ڈالا ہے اگر آپ کے پاس وینیلا ایسنس نہیں ہے تو آپ چوکلیٹ ایسنس ہے تو آپ چوکلیٹ ایسنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور وینیلا ایسنس بھی آپ دونوں کی کونٹریٹی کو ہاپ ہاپ کر کے ویڈ کر لیں اسے جسٹ ہلکا سا مکس کی ہے اب جو میری ویٹ انگریڈنٹس ہیں وہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ڈرائی انگریڈنٹس اس میں ڈالیں گے لیکن جسٹ 2 ٹی بل سپون ڈالیں گے ہلکا ہلکا کر کے ڈالتے لیں گے اور اسے ہم بیٹر سے اچھے سے بیٹ کریں گے میں نے ابھی انگریڈنٹس میں آپ کو سٹارٹنگ میں ہاٹر بوائلنگ ملک کے بارے میں نہیں بتایا جب یہ میرا بیٹر پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں ون کپ بوائلنگ ہاٹ ووٹر آسوری ملک ایڈ کریں گے ملک آپ نے اس میں ون کپ یوز کرنا ہے جو کہ بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے اب یہ بیٹر کمپلیٹلی اس میں ایڈ ہو گیا میرا سارا اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی once again یہ چوکلیٹ کےک ہے اور اس میں جو ہمارا all purpose floor ہے اسے ہم بیٹر کے ساتھ بھی بیٹ کر سکتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں بہت تھک ہے اس وقت اور بہت اچھا کلر آیا ہے اس کا اور چوکلیٹ جو اس میں کوکو پاؤنڈر آس کی بہت اچھی کشبو آ رہی ہے اب اس پوائنٹ پہ میں اس میں ملک ایڈ کروں گی یہ ون کپ میرا میرینگ کپ ہے اور اس میں میں نے boiling hot water milk ڈال ہے اور اسے میں مکس کر رہی ہوں اسے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور اس کو مکس کر لیں دو ڈال لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہتر آپ کو بہت پتنا لگ رہا ہوگا لیکن یہ بالکل پرفیکٹ ہے اسے کےک بہت اچھا بنے گا اور کےک بہت زیادہ مویسٹر ہوگا کےک میں مویسٹ ہوگا کےک میں اس میں 3 ٹی بل سپونڈ hot boiling water ڈال رہی ہوں یہ بھی بہت گرم بانی ہے اور آپ نے گرم ہی ڈالنا ہے اور اس میں میں نے انسٹل کوفی ڈالی تھی آپ وہ ضرور ڈالیے گا اسے چوکلیٹ کے کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا انہینس ہوتا ہے وہاں کھ años mon Invgi metaphor ڈال رہی ہوتا ہے یہ میرے پاس như терسٹن اللہ موالڈ ہے میں اسے سکے بہتوں نہ پڑے پڑے ٹیت کریں اور یہ آپ اس کو glís واپس اچھے دیں کہ اس میں موالڈ کی ڈال ہر جگہ سکرے انسٹل کھړ ڈال پڑ پڑ Oke One میں سے ڈال ہوں جو بڑ پڑ کا نکال سکرے اور آ resistant پڑیں اللہ رہی ہوں آپ نے لگ موالڈ کے پی رنگ لنایا کہ موالڈ کیا زیادہ ہے اور یہ کہ ہمارا بہت اچھی اماؤنٹ میں رائز ہوگا سو جو میرا مول ہے یہ تھوڑا بڑے سائز کا ہے تو آپ اس کو کسی بھی سائز کے مول میں بنا سکتے ہیں ضروری نہیں آپ کے پاس یہ والا کراون سٹائل کا مولڈ ہو اگر آپ کو ریکٹینگل ہو رہا ہے یہاں سکیئر شیب میں ہے ایون دائٹ راؤنڈ شیب میں آپ کسی بھی شیب کے مول میں اسے بیک کر لیں اب میں نے بڑے سے پتیلے میں نیچے سٹوف بہت اچھا بیک ہوتا ہے اور اب میں جب میرا جب تک میرا کے بیک ہو رہا ہے تو میں چوکلٹ گناش بنانے کے لیے آپ کو ریسیپی کی دیتی ہوں ساتھ ہی کیونکہ اگر آپ کو اس گھر میں ڈارک چوکلٹ نہیں ہے تو آپ کوکا پاورڈر سے گناش بنا کے 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 اوپر ڈال سکتے ہیں اسے کیک جو آپ کا بڑے لوک کا ہو جائے گا اور اس کی اسیمبلنگ بہت اچھی ہوں گی پین میں سب سے پہلے میں نے کوکا پاورڈر ڈالا ہے ہاف کپ میں نے کوکا پاورڈر لے لیا ہے اور ٹو ٹو ٹیپ سپون میں نے اس میں کورن سٹورٹ چلا ہے یعنی کے کورن فلورڈ ڈالا ہے اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی میں نے ون ٹی سپون ٹی سپون سالٹ ایٹ کیا ہے اور ون کپ ملک کے ساتھ میں اسے بہت اچھا مکس کروں گی تاکہ اس کے لمز بلکل نہ رہیں اور اس کو اچھے سی اس کی پیس بن جانے کے بعد ہم اسے کوک کریں گے اس کی ٹوٹل سیون انگریرنٹ ہے جس میں میں نے کوکا پاورڈر شگر کورن سٹورٹ ملک ونیلہ اسنس انڈ بٹر لیا ہے ملکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور آپ اسے مکس کرتے رہیں اس میں میں جو چینی ایڈ کروں گی میں نے تھری فورت کپ کے قریب ڈالی ہے اگر آپ جب آپ کا گناش تیار ہو جائے آپ دیکھ لیں اگر آپ کو اس کا میٹھا تھوڑا سا کم لگے تو آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے اس کی ریسیبی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بٹر آپ نے اس میں ضرور ڈال لیا ہے بٹر ڈالے سے اس میں شائن آئے گی اور گناش بہت اچھا تیار ہوگا اب میں نے اس میں چینی ایڈ کر دیا ہے اور اسے آپ اچھے سے مکس کریں ون ٹی سپون میں نے اس میں ونیلہ ایس ایس ایڈ کرنا ہے ونیلہ ایس ایس میں نے ڈال دیا ہے اس میں میں نے اپنا سارا ایک کپ دودھ ڈال دیا ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو بیٹر ہے اس کی کنسجنسی اس وقت بہت اچھی ہے کہ یہ جب کوک ہوگا تو یہ بہت اچھا گناش تیار ہو جائے گا ون ٹی سپون میں نے اس میں بٹر ایڈ کیا ہے اب میں اسے کوک کر رہی ہوں اس کو آپ نے 5-10 منٹس کیلئے کوک کرنا ہے اور اس میں آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے اور یہ آپ کا گناش ریڈی ہے اب میں کیک کی طرف جا رہی ہوں کیک آل موسٹ بیک ہو گیا ہوگا کیونکہ 52-55 منٹس ہو گئے ہیں اور کیک بلکل ریڈی ہے بہت پرفیکٹ یہ رائز ہوگا ہے اب میں توتپک سے چیک کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں توتپک ماری بلکل کلین ہے اس میں کی ریڈی ہے آفر 10 منٹس کے کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے بعد میں اسے ڈی مولڈ کروں گی اس مولڈ میں سے آپ نے اس کو بہت کیرفلی نکال رہا ہے سپیچلا سے اس کے میں نے ایجز کو الگ کر لیا ہے اور اس کو بہت کیرفلی آپ نے کسی بھی ٹری میں یا کسی اگر آپ پاس سٹینڈ ہے تو آپ اس کو سٹینڈ پر نکالیں تو زیادہ بہتر ہے یہ میرے پاس زیادی والا سٹینڈ ہے اس کے اوپر میں کیک کو نکال رہی ہوں اور اس کو کیک کو اس میں نکالنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر جو کوٹ ہے یہ گناش کا یہ بہت اچھے سے ہو جائے گا اور ایکسیس آف گناش سارا نیچے پلیٹ میں چلا جائے گا آپ اسے اچھے سے کوٹ کر دیں اس کی لیئر بہت تھک ہے اور یہ بہت مزے کا لگ رہا ہے سو کیک میرا ریڈی ہے اب میں دو سپیچلا سے یا بڑی سی نائف سے آپ نے کیک کو لفٹ کریں بہت کیرفلی اور لفٹ کرنے کے بعد اس کو دوسری پلیٹ میں رکھ لیں یہ میں نے دوسری پلیٹ میں اپنا کیک نکال لیا اور یہ دیکھیں بہت نائسلی کیک ہمارا دوسری پلیٹ میں آگیا ہے اب میں اس کے اوپر سپرنکل ایڈ کر رہی ہوں آپ کو میری آج کی ریسے بھی پسند آئے گی پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اس کا فیڈبیئی بھی دیجئے گا تکیو سوہمجھو 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 سوال اللہ حافظ موسیقی